اسلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ برکاتہ علی بھئی آج میں آپ کے لئے ایک سوال لے کے آئے ہوں کہ مظلوکہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں یہاں بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ آج سے پندرہ سال یا دس سال پیسے چلے ہیں نام کوئی بھی بندہ اگر چھوٹے چھوٹا بزنس سے تین چار لاکھ پانی لاکھ میں سٹارٹ کرتا تھا نا تو سال بعد تقریباً پانچ چھ سال بعد اس کا اچھا بزنس ہوتا تھا وہ اس سے اچھی پورفٹ لیتا تھا آج ہم پچاس لاکھ بھی ایک کروڑ لگا کے بھی اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا لوس میں ہی جاتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پاکستان میں بزنس سٹارٹ کرنے نہیں چاہیے اگر ہم پاکستان میں رہ کے ایک کروڑ پہ لگا کے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یہی بہتر ہے کہ ہم کسی باہر کے ملک میں جا کے بزنس سٹارٹ کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تجارت میں اللہ تعالی نے بڑی خیر رکھی تجارت میں اللہ نے بڑی خیر رکھی لیکن تجارت کے لئے محول جو ہے نا وہ بہت مناسب ہونا چاہیے اور اس محول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مطلب حریالی بہت ہو دریاء جو ہے نا وہ چل رہے ہوں ہوایں بہت اچھی چل رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ امن قائم جس جگہ پہ امن ہوگا وہاں پہ تجارت بھی ہوگی امن تجارت کی اور تاجر کی زبانت ہے نمبر ایک نمبر دو پاکستان میں اگر آپ پندرہ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کی تجارت میں برکت بھی تھی اور آپ کی تجارت میں اللہ نے خیر بھی بڑی رکھی تھی آپ ہینڈ ٹو ماؤت نہیں تھے آپ کھا کے سونے والے نہیں تھے بلکہ کھا کے پلاننگ کرنے والے تھے کہ یار جو بچ گیا ہے اس کو میں نے آگے کہاں پہ لگانا ہے اب یہاں پہ صورتحال مختلف ہوگی ہے بندہ جو ہے نا وہ سو روپے کماتا ہے اور سو میں سے ایک سو دس روپے وہ خرچہ کر لیتا ہے دس روپے ادھار لے کے خرچ کرتا ہے ایک آدمی جس کی تنخواہ لاکھ روپے ہے گورنمنٹ ایمپلائے ہے لاکھ روپے تنخواہ ہے اور اس کا بل اس کے گھر کا بل جو ہے نا وہ ڈیڑھ لاکھ روپے آ جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں بجلی کا بل ہی صرف اس کا اتنا آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا نمبر ایک نمبر دو پاکستان میں آپ ایک کروڑ روپے تجارت ایک کروڑ روپے لگا کے آپ تجارت کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک گھر بنا دیتے ہیں ایک کروڑ روپے کا چالیس ہزار روپے اس کا قرائے ہے زیادہ زیادہ یا پچاس زار اس کا قرائے ملے گا آپ کو ایک پانچ پر لے کے گھر کا اس سے زیادہ آپ کو قرائے بھی نہیں ملنا اور اسی چیز کو آپ اٹھا کے دبئی سعودی عرب امان قطر بحرین ان ممالک میں چلے جائیں یوں کہ ہمارے قریب ترین ہیں اور سارے اسلامی ممالک ہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ان ممالک کے او حکمرانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کے بے شمار لوگوں کو اپنی زمین پر کام کرنے کی اجازت دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپنے اپنی زمین میں سمول ہی ہے سارے کا سارا جو کرین تھی ہماری تجارت کی تاجروں کی پڑھے لکھے نوجوانوں کی ان حالات میں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سب اب آپ دیکھیں کہ ایک کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو ملٹی پلائے کریں امانی ریال سے امانی ریال ہے شاید ریال سے آپ اس کو کنورٹ کر کے اس کو آپ یعنی کم از کم سات گاڑیاں جو ہیں وہ آپ ایک کروڑ روپیہ میں سات گاڑیاں وہاں پہ لے کے چلا سکتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ کو ان گاڑیوں کا خرچے نکال کے ریوینی ہو آپ کو سات سے آٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے سب کاروں کا ایک کار سارے خرچے نکال کے آپ کو کتنا پیسے دے رہی ہے کم از کم دیڑھ لاکھ اور یعنی انکلیوڈڈ ایکسپینسز آپ کے ایکسپینس بھی اسی میں شامل ہیں ڈیڑھ لاکھ روپیہ میں آپ کو لاکھ روپیہ بچ گیا پجازار آپ خرچے کا نکال دیں پیٹرول کا نکال دیں مینٹیننس کا نکال دیں ڈرائیور کی اس میں سے تنخواہ نکال دیں لاکھ روپیہ آپ کو صافی لاکھ روپیہ ریال نہیں لاکھ روپیہ آپ کو اس میں سے صافی بچ گیا آپ کروڑ روپیہ انویسٹ کر کے پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں تو چالیسزار روپیہ کراہ آ رہے ہیں پچاسزار اور وہی انویسٹ کر کے آپ دوسرے ممالک میں آٹھ سے نو لاکھ یا دس لاکھ روپیہ بھی آپ ایک کروڑ روپیہ کے ساتھ کمار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے بہتر وہ ملک نہیں ہے جو لوگوں کے امن کی بھی زمانت دیتے ہیں تجارت کی بھی زمانت دیتے ہیں آپ کا مال بھی محفوظ آپ کی جان بھی محفوظ آپ کی عزت بھی محفوظ اور بڑے عزت اور وقار کے ساتھ آپ کو زندگی جینے کا وہاں پہ حق حاصل ہے جس ملک میں آپ کو جینے کا حق چھین لیا جائے بات کرنے کا حق چھین لیا جائے اپنی رائے دینے کا جو حق ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے اور وہ ملک ہو جمہوریت کے نام پہ بنا ہوا اس کی بنیاد ہو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور سرعام کر رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ سے یہ حقوق چھین لیا جائیں وہاں پہ نوجوان لوگ رہیں گے وہاں پہ صرف بڑے لوگ رہیں گے جس طرح مساجد میں ہمیں بڑے لوگ نظر آتے ہیں ایک وقت آئے گا پاکستان سے صرف بڑے نظر آنے نے نوجوان تو نظر ہی نہیں آنے جب آپ کا نوجوان طبقہ ملک چھوڑ کے چلا جائے تو آپ مذہور ہو جاتے ہیں آپ اپاہج ہیں اس معاشرے میں اس معاشرے کا حصہ مت بنیں جس معاشرے میں اپاہج لوگ رہتے ہو اپاہج جسمانی طور پر لوگ نہیں ہوتے ذہنی طور پر اپاہج بھی ہوتے ہیں جو لوگ اندھی تقلید کر کے ایسے لوگوں کی پیروی کرنے والے ہیں یا ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں جن کی خباستیں اور جن کی زلالتیں پاکستانی عوام کے ایک ایک بچے کو پتا ہے اس کے باوجود لوگ ان کی پیروی سے باز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی اور ذہنی طور پر ہم اپاہج ہیں میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان سے لوگ بہر جاتے ہیں بھی یہاں پہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا یہاں پہ ہمیں کچھ بچ نہیں رہا تو وہاں جا کے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کر دو وہ کر دیں گے یہ اس طرح کر دو تو یہ چھوڑ کے کیوں گئے وہ چھوڑ کے کیوں گئے لیکھیں ایک وہ گھر ہے جس میں بجلی نہیں ہے اور ایک وہ گھر ہے جس میں بجلی ہے دونوں میں فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے نا یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہایا کہ کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے مزہ کی بات دیکھیں کہ وہ ایک آدمی جس نے پاکستان میں کبھی کوئی سہولت دیکھی نہیں جب وہ باہر کے ملک میں جاتا ہے تو سہولت دیکھتا ہے کہ نہیں سہولیات کو دیکھتا ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ یار کاش میرے ملک میں بھی یہ سہولت ہو سہولیات ملیں مجھے کیا ملیں رائٹس ملیں لیونگ رائٹس آپ کو ملنے چاہیے زندہ رہنے کا حق آپ کو حاصل ہونا چاہیے بھائی جان جس بندے کو پتا ہے کہ میں نے کال نہیں کرنی اسعاف ایمبولنس ایمرجنسی کال کیے بغیر سسٹم ہی ایسا ڈیولپ کر دیا ہے کہ بھائی جان مجھے کیمرو میں دیکھ لینا کہ میں بیمار بڑھا ہوں ایمبولنس آئی کی مجھے اٹھا کے لے جائے یہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگ سب سے پہلے تصاویر بناتے ہیں پکچر بناتے ہیں اس کے بعد وہی آپس میں ایک دوسرے کو کال کرو جلدی کرو کی تھی کال کی نہیں کی تھی ایک دوسرے نے سوال کر رہے ہم دنے اس کو جو جو حادثہ ہوا ہم سب سے پہلے اس کو کارڈن آف کریں اس کو سیف کریں فرسٹ ایڈ دے اسے ہمیں فرسٹ ایڈ کا وہ تربیت ہی نہیں ہے اب جب وہ تربیت باہر جا کے وہ بندہ دیکھتا نا تو وہ نعرہ لگاتا ہے کہ یار یہ سہولت یہ کام یہ معاملہ میرے ملک میں میرے گھر میں میرے اندر وہ سہولت ہونی چاہیے ایک آدمی جس کے گھر کے اندر سیکیورٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں باہر کے ملک میں گیا اس نے دیکھا کہ یار کارڈ کو ساتھ لگاؤ تو دروازہ کھول جاتا ہے وہ بھائی جان ریسرچ کرتا ہے ریسرچ کر کے چائنہ سے جرمنی سے کوریا سے جپین سے مختلف ممالک سے جناب وہ اس کو سرچ کر کے پاکستان میں وہ لے کے آتا ہے وہی سسٹم اپنے گھر میں انسٹال کروا لیتا ہے کیوں کرواتا ہے کہ بھائی جان وہ سہولت سے وہ فائدہ اٹھا چکا ہے اس لیے ہمارے ہر اوورسیز پاکستانی کہ یہ سوال جائز ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ سوال کرے اور وہ اس کے اوپر بات کرے جب وہ یہ اپنی سہولت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کو نہ تو ووٹ کا حق حاصل ہے چپ کر کے ملک سے باہر بیٹھو آپ کا پاسپورٹ کنسل کر دیا جائے گا آپ کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں بیٹھ کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو ملک اگر یہی سنہ دیکھا جائے تو آنے والے کچھ ساؤلوں میں ملکہ ینگ سٹرز ہی فیوچر ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کا یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا ینگ سٹر ہی فیوچر ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ہر چیز کو ڈویلپ کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا نیکسٹ نا مطلب ہمیں مطلب ینگ سٹرز کے بارے میں سوچیں گے یا کچھ چینج آئے گا یا چینج کیسے پوسیبل ہے مطلب آپ کیا سوچتے ہیں سب سے بڑی ہماری نوجمان لوگوں کی ہمارے ینگ سٹرز کی ability ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں ان کا سوال کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے آپ نے کیوں طلب کیا آپ نے کیوں مانگا آپ اپنا خاکہ کیوں مانگ رہے ہیں یہ جس دن یہ چیز یہاں سے ختم ہو جائے گی نا ہمارے ینگ سٹرز پاکستان کو چھوڑ کے جانا بند ہو جائے ہیں نمبر ایک نمبر دو ینگ سٹرز پاکستان میں رہے کے پاکستان کو سرف کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے لیکن یہ گزشتہ پندرہ سے سونہ مہینوں کے اندر وہ جذبہ اتنا ماند پڑ گیا ہے معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے آپ باہر نکل کے دیکھیں سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں یا لوگوں سے آپ انٹرویو کر کے دیکھیں یا لوگوں کی آپ رائے لے کے دیکھیں آپ کو یہ پتا چلے گا پہلی بات ہوئی ہے کہ لوگ بولنا پسند ہی نہیں کر رہے ان کو پتا ہے کہ بھئی اگر میں بولوں گا تو میری زبان جو ہے نا وہ کار دی جائے گی یا زبان کار دی جائے گی یا میرے بولنے کا حق مجھ سے چین لیا جائے گا مجھے مار دیا جائے گا یا مجھے غائب کر دیا جائے گا یہ حقیقت ہے جب کسی بھی معاشرے میں خوف کی فضاء کو آپ پیدا کر دیں تو بھائی جان ہر ایک انسان کو اپنی جان پیار ہی لوگ سب سے پہلے یہ کہیں گا یار اپنے آپ رو بچاؤ پہلے اپنی عزت بچاؤ آپ کی فیملی کی ویڈیوز تصاویر چیزیں نکال نکال کے دنیا کے اندر نشر کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کے نوجوانوں کو بھائی جان آج اگر کسی نوجوان لڑکے کی سمبل سی بات ہے کہ اس کی کوئی چیٹ ویڈس اپ چیٹ پکڑی جائے نا تو وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ تو پھر ملک کی بات ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ معاشرے میں خوف کی فضاء کو سب سے پہلے ختم کریں خوف جس معاشرے میں پیدا ہو گیا نا آپ ان کو مسل دیں کچل دیں تباہوں پر بات کر دیں اس کی ذات اس معاشرے کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا صرف خوف خوف کا بزنس ہے اوپی کے مووی دیکھی ہوگی آپ نے اس میں وقت در کا بزنس تو جیسے مذہب در کا بزنس بنا کے پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے اسی طرح سیاست اور حکمرانی اور اجارہ داری چودراہت نوابی یہ سب خوف کی فضاء کو پیدا کر کے اس کو بھی بیچا جاتا ہے بیچنے کا ہر ایک کا اصول اور ذابطہ ہر ایک کا اپنا اپنا کسی نے مار کے خوف پیدا کیا کسی نے بلیک مل کر کے کیا کسی نے بطبہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنے اندر سے خوف ختم کرنا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے یہ ظلم کے خلاف دیکھیں جب تک آپ کے اندر سے خوف ختم نہیں ہوگا آپ کبھی بھی لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کے اوپر ایک ہاتھ اٹھتا ہے تو آپ کے پاس اللہ نے دوسرا ہاتھ دیا ہے اس کو روکنے کے لیے ظلم کو برداشت کرنا یا ظلم کو اپنے اوپر سہنا یہ جرم ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے خضو حضرکم اپنی حفاظت کا بندوبست کرو آج پاکستان میں نوجوانوں کے حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ نوجوان اللیگل اسلحہ اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں نوجوان لڑکے گھر سے باہر نکلتے ہیں بھائی جانا انہوں نے اپنے ساتھ پسٹل لگایا ہوتا ہے پسٹل لگا کے باہر نکلتے ہیں یار سانوں کو پہ ہی نہ جاوے سیفٹی پشنل سیفٹی کیونکہ آپ کا آپ کی سوسائیٹی آپ کے پولیس آپ کے ادارے آپ کا نظام آپ کو سیفٹی نہیں دے رہا اور اگر سیفٹی نہیں دے رہا سب سے پہلی بات آپ کو سیفٹی نہیں دے رہا دوسرے نمبر پہ آپ کو انصاف نہیں دے رہا آپ انصاف کے لیے بھاگیں گے نا آپ کو انصاف کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ درتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ذاتی حقوق کیا ہے جس سوسائیٹی میں وہ آشرے میں ذاتی حقوق کا تفظ نہیں ہوگا وہاں پہ ینگ سٹرز کیا میں کہتا ہوں بچے بھی وہ ملک چھوڑنے کے لیے تھے چھوڑے بچے نابالغ بچے سب سے بڑی بات کہ آپ کو یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ آپ کی حکومت یا آپ کے ادارے آپ کو ایک چیز مہیا نہیں کرتے وہ کیا ہے صحت اگر وہ صحت مہیا کر رہے ہیں تو جناب آپ کا وہ میار ہی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ٹیکے سے آرام آ دیں آپ کو دس ٹیکے لگانے پڑتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ پالیسیاں مختلف چونکہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں مختلف ادارے ہیں تو وہ اپنی پالیسیاں آپ کو بیشتے ہیں کہ یار ساڑھے کلوجرہ نا تسی انشورنس کروالو تسی فوت ہوگئے مر گئے نا تے چالی لکھ جا لکھا کسی توڑکار دیتا اور دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ کے ٹیکس سے آپ کی انشورنس کی جاتی ہے ایسے ہی ہے ملکل ایسے ہی ہے اس سے آپ کی سیفتی آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگیا کوئی مسئلہ ہوگیا حالانکہ انشورنس کو میں اسلام میں حلال نہیں سمجھتا میں حلال اس لئے نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ وہ کمپنیاں یا وہ ادارے جو ان حکومتی اداروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ تجارت کر رہی ہوتی ہیں وہ سارا اس میں سود میں تنشک کر رہی ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انشورنس کم از کم آپ کو وہاں پہ اتنا انشور ہوتا ہے کہ یا خدا نہ خواستہ کل کو میرے ساتھ حادثہ ہوا نا تمہیں یا میری اولاد پیچھے سیف ہیں اللہ تقدیر کے فیصل اللہ کے باس ہیں لیکن جس سوسائٹی اور معاشرے میں آپ کو موت کا خوف یعنی اس میں مبتلا کر دیا جائے نا بھائی جن وہاں پہ کوئی کوئی انسان رہنا مطلب اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرے گا کم از کم یہ ہے لوگوں کو نا مطلب اپنے حق کے لیے بولنا اور بغاوت اس کے بیچ کا ڈیفرنس ہی نہیں بتا میں بتاتا وہ اس کو تھوڑا بتا دیں گے یار یہ اپنے حق کے لیے بولنا ایک فرض ہے ہمارا اپنے آپ پہ دیکھیں یہ منصور بھائی کا سوال بڑا اچھا ہے کہ ایک ہے اپنے حق کے لیے بولنا ایک ہے باغی ہونا بغاوت ہمیشہ وہ لوگ وہ قومیں کرتی ہیں جو بزدل جن کے اندر جینے کی اپیلیٹی ختم ہو جائے جن کے اندر بالکل خوف ختم ہو جائے یعنی وہ وہ کہتے ہیں جی یا مر جاؤ یا لڑ جاؤ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے یہ بغاوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع فرمایا بغاوت اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بغاوت سے فساد بیدا ہوتا ہے کیونکہ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو بغاوت کو پروموٹ کرتی ہیں باغی ہو جاؤ نکل آؤ دنڈے کے سر پر اسلام لے کے آؤ وہ بھئی دنڈے کے سر پر اسلام آیا ہی نہیں کچھ ہماری ایسی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں جن کا یہ وطیرہ ہے جن کا میں وطیرہ لفظ شاید چھوٹا ہے اس سے بھی بڑا کام ہے وہ ان کا کام یہ ہے سب سے اہم کام ان کا وہ اس کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں دین کا کچھ نہیں پتا حکومت کا یا حکومتی اداروں کا حکومتی سسٹم کا کچھ نہیں پتا باغی اسی تخت تے جڑھانا اسی دین لے کے آنا آپ دین تو مزاق میں یعنی دین کے ساتھ مزاق اور سیاست کے ساتھ مزاقی دونوں الگ الگ چیز ہیں آپ دین کے ساتھ بھی مزاق کر رہے ہیں اس ایک ہی پیش پہ اور سیاست کے ساتھ بھی مزاق کر رہے ہیں دیکھیں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی پتا کب دی ہے جب قوموں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال نہیں کیا اللہ کے حقوق سب سے اہم وہ یہ ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے گھر میں آپ کے معاشرے میں کیا توحید موجود ہے یا نہیں جس علاقے میں توحید موجود ہے اللہ کی وحدانیت کا ڈنگا بجتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو لوگ اللہ کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں جس معاشرے میں توحیدی موجود نہیں ہے وہاں پہ بغاوت کا اور غداری کے اور فساد کے اس کی دیفینیشن سمجھانا بڑا مشکل ہے اچھا اب بغاوت یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت اپنے ادارے اور اپنے لوگوں کے خلاف ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور ان کو باقاعدہ طور پر خود کو مسلح کر کے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دی یہ ہے جی بغاوت اپنے حقوق کی آواز اٹھانا یہ بغاوت میں نہیں ہے حقوق کی آواز کیا ہے جی بھائی جان میرے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے میرے بچوں کو تعلیم دو اگر وہ تعلیم نہیں دیتے اگر انصاف کے تقاضے پورے کریں ہماری عدالتیں تو وہ شخص اپنے اس حق کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرے کیونکہ عدالت اور یہ اس بات کی متقاضی ہے یعنی اس سے تقاضہ کیا جا سکتا ہے کہ میرا اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے نظام کے بعد میرا یعنی عادل میرا جو قاضی چونکہ اللہ تعالی نے اسی سے سوال کرنا اور ہماری چیف جسٹس اور جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے باہر لکھا ہوا عدل کرو یہ تقویٰ کے یعنی اللہ تعالی کے خوف کے زیادہ قریب ہے یا خوف کے قریب کر دیتی ہے ہوا اقرب لتقویٰ جب آپ عدالت سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی میرے حقوق مجھے چاہیے اور عدالت آپ کو انصاف دے تو بھائی جان ایسا حق کی ایسے حقوق کی آواز بلند کرنے میں کوئی قبات نہیں آپ اپنا حق کیونکہ عدالت یا قاضی کو اللہ تعالی نے زمین پر جو ہے نا وہ اپنا نائب مقرر کیا ہے بلند کرنے میں przestrei ب effectivement بلند کرنے میں capt RUSP